فیصلباد منصفل کارپوریشن انکروچمنٹ ٹیم نے ملت روڈ بازار میں تجاوزت مافیا کو وارننگ جاری کرتے ہوئے بازار کو پیدل چلنے والے افراد کے لیے خالی کروا لیا اس ٹیم کی سربراہی انسپیکٹر آگا انسپیکٹر تاہی شاہ کر رہے تھے آئی این این سے بات کرتے ہوئے متعلقہ انسپیکٹر نے بتایا ہمارے پاس فاکسان سیٹیزن پورٹل کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہے جو وزیراعظم نے کمپنینٹ سیل بنائے ہیں یہاں کے لوگ بڑے تانگ ہیں یہ مسجد بھی ہے اور مارکیٹ بھی ہے مسجد میں آنے جانے والے نمازیوں کے لیے بڑی پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اس لیے ہم راستہ کلیر کروانے کے لیے ہیں اور ہم پہلے فسٹ آف آل یہ کوشش کریں گے کہ یہاں کی جو انتظامی ہیں ان کو بلائیں ان کے ساتھ فامو تفہیم کے ساتھ یہ راستہ کلیر کریں بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ مسائل کوئی بنائے وزیراعظم پبلک پورٹل پر مسئول ہونے والے شکایت کو بروے کار لاتے ہوئے یہ وارنگ جاری کی گئی صدر کبار اسوسییشن میاں اشرف مٹھو کا کہنا تھا کہ میں بطور صدر کبار اسوسییشن کارپوریشن ٹیم کا شکر کزار ہوں انتظامیہ کے بندے ہیں مارے پاس سپیکٹر آگا صاحب اور تاہر شاہ صاحب انہوں نے وزر کیا ہے دکانداروں کو انہوں نے وارنگ دییا تو ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے دکانداروں کو ابھی وارنگ دییا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو دکانداروں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں جتنی دودھ ان کو ملتی ہے اس کے اندر اپنا سمان لگائیں کیونکہ بزار ہے عورتیں آتی ہیں بچے وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو مسجد بھی ہے مسجد میں نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ درمیان میں موڈ سیکلیں لگا کے سارا رستہ بلا کیا ہوا تو آج انہوں نے وزر کیا ہے ان کی مہربانیہ کہ انہوں نے ہماری ریفرمیش پہ دکانداروں کو سمان نہیں اٹھایا تو یہ ان کی بڑی مہربانیہ اور تاہر شاہ صاحب اور آگا صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے دکانداروں کے ساتھ پورا تعاون کیا ہے اور ہر طرح ان کی ہلپ کی ہے اور ان کو وارننگ دی ہے کہ آج کے بعد اگر سمان ان کا دوبارہ باہر آیا تو وہ اٹھا لیں گے انہوں نے دکاندار حضرات کو وارننگ دی اور ان کی یہ کاوش قابل تحسین ہے کیمرمن محمد ازران کے ساتھ تاریخ شکیل آئین این فیصلہ بات